اسلام علیکم ناچہ ست کے باب اچھے خانے میں آج سنڈے روٹین ہے میں بنا رہی ہوں ویہاری انڈہ بنا رہی ہوں جو ہے یہ سپیشل خاص ویہاریو گریش تو ہی آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہنڈے میں کیا کیا چیزیں یوز ہوں گی ٹھیک ہے یہ گوش ہے ہمارا ہڈی تار گوش ہے تقریبا ہمارا دو کیلو ہے ٹھیک ہے اس میں ہڈی والے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خالص گوش کا نہیں بنتا ہے ہڈیاں بھی اس میں ہوتی ہیں تو ہڈی دار گوش ہے یہ اور کچھ میں نے ہڈیاں بھی ڈالتی ہے ارخ نکلنے کے لئے زخیر بنی ہے دو کیلو ہے ٹھیک ہے میں نے کٹوائے کے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے یہ ثابت گرم مسالہ ہے اس میں لونگ جاتی ہے بڑی علائچی ہے دارچینی ہے میرے بس چھوٹی سی تھی تو میں نے اتنی ساری ڈال دی آپ کم از کم چار سے پانچ ڈالیں گے اپنے سے اکاٹنگ دو تو یہ میرا جو گوش ہے دو کیلو ہے اور یہ چھوٹی علائچی ہے تقریباً تینہ سے چار دسابت ہے باقی اس کے دانے میرے پاس ہے تو وہ میں نے ڈال دیا لہسل ادرک کا پیسٹ اگین ہے یہ زیادہ جائے گا ٹھیک ہے تو میرا تقریباً یہ فور ٹیبل سپون ہے اگین یہ دھنیا پاکتا ہے تو یہ بھی سمجھ دیں ہمارے تقریباً یہ چیزے تھوڑا سی ہے سادہ کونٹیٹی میں چاہتی ہے ٹھیک ہے نا گرمہ سالہ ہے یہ گرمہ سالہ ٹو ٹی سپون نمک ہے ضرورت ابیوز کر لے گا میرا تقریباً ٹو ٹی سپون ہے لائل مش پاورڈر ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے گرمہ سالہ ہمارا ٹو ٹی سپون ہے سونف آپ دیکھ رہا کتنے سارے تقریباً یہ دو کیلو کی گوش کے لحاظ سے میں نے جو سوف لیا ہے آدھا پاؤ ہے ہمارا ٹھیک ہے اگین یہ جو دہیس میں جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے مرضی ہے ڈالو ہمارے ہمارے ہمیں تو ڈالی جاتی ہے تو دہی تقریباً یہ آدھا پاؤ جائے گی سادہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے پیاز دیکھو میں نے رکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے تقریباً یہ اتنی بڑی پیاز ہے تو پیاز بھی ہمارے تقریباً چلی جائے گی دو کلو کیلئے آسی سمجھ لو ایک پاؤ سے ڈیڑ پاؤ برابر پیاز چلی جائے ٹھیک ہے سوچ رہے ہوگے یہ کیوں ہیں تو یہ بتاؤں گے آپ کو آگے اس کا کیا کام ہے اور یہ میں نے رکھا گا ہے پوٹلی بنانے کے لیے کا بڑا اور یہ سٹریلر بھی رکھا تھا یہ ٹی باول رکھا تھا یہ اس میں دیکھوں تو یہ دیکھو یہ اتنا چھوٹا ہے ہمارا تقریباً جائے گا سوڑی یہ میسے ہو رہا ہے ہمارا تقریباً آدھا پاؤ سافت آگا ٹھیک ہے اور یہ مشکل سے ون ٹیبل سپون بھی شاید ہی آ رہا ہے تو اسی لیے میں اس میں نہیں کر رہی ہوں جو ہمارا دیسی سٹائل ہے ہماری اممہ والا تو ہم یہ پوٹلی ہم نے واش کر لیا ہے ٹھیک ہے مل مل کا کپڑا ہے اور واش کر کے ہم نے پوٹلی بنا رہیں گے ایسے ہی پوٹلی بنا رہیں گے ٹھیک ہے نا یہ ڈھیڑی سی پوٹلی بن جائے گی ٹھیک ہے نا یہ ٹائٹ نہیں ہوتی بلکل لوس ہی آپ دیکھ رہے کتنی یہ سوفٹ سی آپ کو دیکھ رہے یہ کہ اس میں سے ارخ سائی سی نکلے اور یہ یہ کرنا ہے آپ نے جو آپ ڈال ہوگی نا پتیلی میں تو یہ کرنا ہے آپ نے اس کو آخر وقت تک ایسے ہی رہنے دینا نکالنا نہیں جیسے ہم لوگ یقنی پلاو اگرہ بناتے تو نکال دیتے ہیں نا یہ نکلے گا نہیں یہ اس کے اندر ہی رہے گا اور اصل اس کی یہی خوشبو ہوتی یہی ذائقہ ہوتا ہے تو دھنیا کو ہم دوڑا سا یہ کریں گے بھون کے نا ہلکا سا موٹا موٹا سا کوٹلیں گے ٹھیک ہے بس اس کو اس طرح سے ٹھیک ہے بھون کے ہم نے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے بس کوٹلیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا سا یہ کوٹلیا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو دکھا بھی دو اس کو پارڈر فارم میں نہیں کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کہا کہ آپ کو دکھانے کے لئے کرلو تو پہلے جو ہڈیاں میرے پاس بڑی تھی میں نے وہ نیچے لگن میں ڈال دی کہ اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے آئل کوئی ضرورت نہیں آپ نے جیسے گرم ڈالنے کی نورملی ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے یہ دیکھو میں نے پہلے یہ ہڈیاں ڈالا اس کے بعد میں نے رفلی اتنی موٹی موٹی سی ٹھیک ہے نا یہ بلکل کوئی میں نے فائن چاپ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے واش کیا ہے پیل کر کے اس کے بعد میں نے رفلی چاپ کر دیا ہے اور اگین یہ جہاں گوشوار ہے یہ جہاں نا یہ ساری چیزیں میں ایسے ہی ڈال دوں گی یہ جو پتیلی ہے میری یہ دھائی کلو کی ہے تو آرامس اس میں یہ بن جائے گا آپ سوچے ہوگے اتنا سارا یہ اناف ہو گیا ہے تو گوش پکنے کے آت پر اس پیس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھوں بلکل یہ پارجر فول تک بلکل اپر تک ہو گیا ہے یہ سارے گرمسال میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے یہ بھی ڈال دیا لال نمج بھی ڈال دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے یعنی کہ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نمک بھی سارے چیزے ڈال دیا ہے میں شاید آئی تینگ بعد میں میں پتیلی بدلوں اگر یہ کم نہیں ہوگا تو لیکن یہ جو گوشت ہے نمک بھی اس میں ہی گلاؤں گی میری کوشش ہوگی کہ آلو بھی میں ڈال دوں اس میں آلو بھی ڈالتا ہے آخر میں ٹھیک ہے نمک بھی یہ کر کے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ابھی نہیں میں سے کور لگاؤں گے ابھی بس صرف ایسے ہی کر کے میں صحیح سے گرم ہو جائے یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وائل آ جائے ساری چیزیں اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو یہ جو ہے نا یہ آٹی کی یہ جو ہم نے پڑا لیا ہے اس سے پوریس کو میں اچھے سے کور کر دوں گی ابھی یہ ابھی یہ گرم نہیں ہوا ہے تو اس لئے میں نے پتیلی کو ابھی یہ جو دیکھچی ہماری ہے اس کو صرف ایسے کور کر دیا ہے آپ چاہو تو آپ کو گھر میں بھی کر سکتے ہو یا علمونیاوارے جو ہماری دیکھچیاں ہوتی ہیں گھر میں ان میں بھی آپ کر سکتے ہو لیکن جو مٹی کی ہنڈی میں آپ بناو گے نا تو اس میں ایک الگ ہی بات ہوتی ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے اس ڈیش کا جو ہنڈا ہے ٹھیک ہے نا بہاری ہنڈے کا تو اس کا الگ یہ فلیور آتا ہے تو کوشش کرنا اگر آپ کو بس مٹی کی ہنڈی اس میں بنا لو پڑنا آپ کی مرضی آپ کو گھر میں بھی کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے کوئی دوسری آپ کے بس دیکھ چیئے ہیں تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہو تو ٹھیک ہے تو خیر بن گئے ہم پندہ سے بیس منٹ کے لئے فلیم اس کا ہائی کر دے رہے ہیں دیکھو ٹھیک ہے نا فلیم ہائی کر دے رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں اسے پکنے دے رہے ہیں پندہ بیس منٹ کے بعد دیکھیں گے کیا اس کی کنڈیشن ہوگی تو اس کو ہم کور کر دیں گے یہ دیکھیں میرا ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا صحیح سے تو پھر میں نے یہ کیا جو آٹے کے پیوڑے بنا کے لکھا تھا نکال کے لکھا تھا تو میں نے تخلیبان ایک روٹی کی لوئی برابر ٹھیک ہے نا وہ لے کے میں نے اس کو کور کو الٹا کر کے اس طرح سے لگا دیا اب یہ دھیمی آج پہ پکتا رہے گا پکتا رہے گا پکتا رہے گا پکتا رہے گا کم از کم آپ لے لو ڈیڑھ سے دو گھنٹا دیں گے جتنا یہ پکے گا نا اتنا اچھا اس کا فلیور آتا ہے حدیوں کا گوش کا جتنا زیادہ آر سے نکلے گا اتنا ہی متے کا یہ ہوتا ہے تو جب یہ گل جائے گا دو گھنٹے کے بعد پھر میں یہ ہٹا کے ٹھیک ہے نا دیکھوں گی شاید مجھے یہ آپ کو میں بارے میں بتا رہی ہوں پتیلی چینج کرنی پڑ جائے کیوں کیونکہ بتا دیوں یہ دیکھیں یہ آلو ہے آلو تقریباً کتنا ہے آپ دیکھیں اس کا سائز یہ تقریباً دو سے چار پیس بس کر دیا یہ آلو ہمارے ایک کلو ہے تقریباً آلو اس میں سادہ ہوتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے مزیگا لگتا ہے اس ڈش میں جو ہنڈا ہے تو اس لئے شاید شاید کیونکہ دو کلو گھوش ہے اور آلو بھی ہو جائے گا ایک کلو ہڈیاں بھی اپنے دیکھیں تھوڑا سی بڑی بڑی ہے تو اس لئے مجھے شاید پتیلی چینج کرنا پڑ جائے اگر آپ کے پاس بڑی آتی ہے پتیلی ایسا میرے پاس ٹھائی کلو کے پتیلی اگر آپ کے پاس اس سے بڑی پتیلی ہے تو آپ یہ کرنا کہ اس میں آلو بھی آرام سے سادہ ڈال دینا ہی اگر کم ہوگا آپ کا ایک کلو یا آدھا کلو کا ہوگا تو اس کے مطابق آپ اسی پتیلی میں ایڈجس کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے یہ دیکھئے کم از کم دو سے تین گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اس کو کور کھولنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ہٹا کے دیکھ رہی ہوں اس کی کیا ہے کنڈیشن ٹھیک ہے نا ہاں تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں نے کور ہٹایا ہے تو اس کے بعد ہٹایا ہے یہ تیستے فریور ہے لیکن کم از کم یہ دو سے تین گھنٹہ نا یہ میرا مسلسل دھیمی آج میں پکتا رہا ہے اب میں یہ کر رہی ہوں کہ یہ پتیلی میں چینج کر رہی کیونکہ اس میں آلو بھی یہ دیکھیں ہم پتیلی چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہم پتیلی چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آلو ڈل کے یہ اور زیادہ اوبر ہو جائے گا تقریبا ہمارا جو یہ سالن ہو گیا نا ہنڈے کا یہ تقریبا تین کیلو برابر ہو گیا کیونکہ دو سے ڈھائی کیلو گھوش ہم آ رہا ہے الحمدللہ سے یہ دیکھیں آلو میں نے ڈال لیا اب اس پوائنٹ بیس میں دہی ڈال دینا ہم نے ٹھیک ہے اور گرم مسالہ جو ہے نا یہ ڈال لینا ہے اور باقی اب یہ کرو کہ اپنے اس کے مطابق جو ہے چیک کر لو میرچ مسالہ آپ نے جتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھو اتنا بڑا پوٹ یہ جو چینج کیا تھا نا کلو کی پتیلی ہونی چاہیے کیونکہ آلو ڈال کے یہ نا ان اف ہو جاتا ہے یہ جو ہنڈے کا سالن ہے یعنی کی آلو گوش کے سالن اور اس کو آپ تقریبا نا پندہ منٹ کے لئے اس کو اور چھوڑ دو دہی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گی اور گرم مسالہ بھی تو اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ہری میرچ بالکل بھی نہیں ڈالے گی اور نہ دھنیا پتی ڈالے گی وہ نہیں جو دھنیا کی پوٹلی ہے پھر اس کی جو سمیل ہے اور سوفٹ وہ ختم ہو جائے گی پھر وہ بات نہیں رہے گی دھنیا پتی آپ نے بلکل بھی نہیں یوز کرنا ہے پسند ہوں دیکھیں ٹھیک ہے فائنل لک دیکھیں کتنا مزے کا کتنا اچھا دا ڈیلیشس ہے کلر یہ تیار ہو گیا اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے کھایا جاتا ہے پلاو بنتا ہے یعنی کہ وہ جو بھگھارے میں چاول ہوتے ہیں بھوائل والی چاول نہیں بھگھارے میں چاول ہوتے ہیں تو وہ بندہ ہے آپ میرے اس میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں جب پلاو کی اگر آپ نے میری ریسپی دیکھنی ہے تو میں نے تین چار سٹائل کے بنایا ہے میوہ پلاو کی بھی ریسپی ہے میرے اس پر چینل پر جا کے آپ سرچ کر لیں پلاو ہمارا اور یہ ہنڈے کا سالن جو ہے ٹھیک ہے بہاری ہنڈا تیار ہے دیکھا کتنا یمین ڈیلیشس ہے کچھ بھی نہیں سادھا سیمپل سب تو ضرور ٹرائی کیجئے اور فیڈبیک دیے گا مجھے اوکی کی فوچ میں چینل ناجہ ستکویور چیخانہ ہیلڈی ڈائٹ ہیلڈی لائف بائی